اچھا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کو لوگ بہت ایزی بھی لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب زادہ فریدین قادری صاحب تشریف فرمائے تو میں چاہتا ہوں آپ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا اس پر جو وعید شدید ہے یعنی کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے حوالے سے چونکہ پان بھی چل رہا ہے گھٹکا بھی چل رہا ہے چھپ چھپا کے کیبنز میں چائے بھی چل رہی ہے برگر بھی چل رہا ہے روزہ ہے جنب ان لوگوں کا ہمارا نہیں تو اس حوالے سے روزہ کے تاریخ بھی بہت سارے سامنے آتے ہیں کیا فرمائے گا وعید کے حوالے سے دیکھئے چونکہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کی آتا ہے کہ یہ فرض روزہ ہے تو احکام جو ہیں ہمارے دین میں فرض کے کچھ اور ہوتے ہیں اسی طرح نفل کے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ فرض روزہ ہے اور فرض روزہ اگر کوئی معاذ اللہ جانبوچ کر ترک کر دیتا ہے تو پھر وہ تو گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور ایک چیز اور ہے خدا نہ خواستہ انکار ترک میں اور انکار میں ایک فرق ہوتا ہے انکار تو پھر وہ کفر تک پہنچتا ہے لیکن اگر ویسے کوئی ترک کر رہا ہے کہ تندرست بھی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سہت آتا فرمائی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا تو پھر تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور وعید اسی کا نام ہے کہ قرآن سے یا حدیث سے اس کے لیے کوئی ایسی شدید مضمت ہمیں ملتی ہو کہ جس سے انسان کانپ جائے اور اس کو خوف خدا پیدا ہو جائے اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے موجود تو چونکہ جیسا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی لوگ روزہ رکھ بھی رہے ہیں تب بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں تو وہ آداب کے بھی خلاف ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص واقعی روزہ نہیں بھی رکھ سکتا کسی بیماری کے حضر تب بھی روزہ کا ادب یہ ہے کہ علیل اعلان کھانا پینا چھوڑ دیں ایسا نہ کریں کہ کئی بازار میں جا رہا ہے تو وہاں بھی کھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں تو بیمار ہوں تو مجھے چھوٹ بھی لی ہوئی ہے تو چھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے روزوں کو جو ہے وہاں پر نقصال پہنچا ہے اور اس کو جو ہے وہاں پر سامنے ان کے کھانا پینا کریں یا اس طرح بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا کسی بھی وجہ سے کہ جو آپ کو اشاری حضر اگر ہے تو بھی ادب اس کا یہی ہے کہ آپ ایسی احتیاط برتے کہ روزہ جو ہے وہ اس کا ادب اپنی جگہ قائم رہے تو چنانچہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں اس میں بہت خیال لکنا ضروری ہے اور یہ جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ اگر کوئی جانبوچ کا روزہ نہیں رکھتا تو گناہ ہے اور اگر رکھ کر توڑ دیتا ہے تو پھر تو اس کو بلا عذر بلا عذر تو پھر تو اس کو دو مہینے کے روزے بطور کفارہ کے رکھنے پڑیں گے یعنی کہ یہ ایک روزے کے عوض میں دو مہینے کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے لہٰذا یہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے لئے خوف پیدا ہو جائے وہ اس کو لائٹ لی نہ لیں حلکہ نہ لیں کہ کوئی بات نہیں چلو ہم نے روزہ رکھا تو تھا لیکن ابھی دوپیر میں بھوک زیادہ لگ رہی تو چلو تھوڑ دو ایسا نہیں تو اپنی مرضی پر نہیں رکھا تو اس لئے وعیت سے مراد یہی ہے کہ قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مثال کے طور پر ایک اور بات بتاؤں آپ سے عرض کروں حضور اکرم علیہ السلام میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر برائی کو نہ چھوڑے گناہ کو نہ چھوڑے یا روزہ کے جو ممانعت ہیں جنید باتوں سے ان کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے فاقے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی فاقہ کر رہا ہے اب آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ہے کسی مریض کو اگر یہ کہے کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لئے آپ کو بارہ گھنٹے کے لئے کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا تو وہ بارہ گھنٹے کا اس کو ثواب تو نہیں ملتا کیونکہ وہ روزہ تو نہیں رکھ رہا نا وہ تو اپنے بیماری کے وجہ سے ٹیسٹ کرانے کے لئے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے صحیح فاسٹنگ میں ہے وہ وہ الگ چیز ہے وہ تو فاقہ ہو گیا نا لیکن یہ تو روزہ ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو پھر آپ اس کے جو لوازمات ہیں اس کو مد نظر رکھیں تو فعید یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو مد نظر نہیں رکھا تو پھر اس پر گناہ ہے